بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یمیز بہت ہی ٹیسٹی ارائبک پراتھا کی ریسیپی شیئر کروں گی وہ بھی پنجابی تڑکے کے ساتھ آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک پین میں میں نے چوب کیا ہوا لیسن لیا ہے اور اس میں دو سے تین کھانے کے چمز صرف ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن کر لیں گے جیسے ہی گولڈن فرائے ہوگا تو یہاں دو سو پچاس گرام بری کیما میں نے لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اندر اچھے سے بنائی کر لیں گے جیسے کیمے کا کلر چینج ہوگا اور اس کی تھوڑی سی بنائی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ زیرا شامل کریں گے اس میں اور ایک چائے کا چمچ حلدی شامل کریں گے دو منٹ کے لئے ان مسالوں کو کیمے میں مکس کریں گے اور اس کی بنائی کرنے کے بعد آدھا گلاس پانی شامل کریں گے کور کر کے اس کو کوک کر لیں گے دسٹ منٹ کے لئے دسٹ منٹ میں کیمہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا اس کے اندر بری کٹی بھی پیاس ٹرمارٹر اور شملہ مرچ اور بند کو بھی شامل کر دیں گے اور آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ پورڈر شامل کریں گے یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ سرخ مرچ پورڈر اور آدھا کھانے کا چمچ کٹی لال مرچ شامل کی ہے اور تھوڑی سی کلونجی میں نے شامل کی ہے یہ ہے پنجابی تڑکہ ان پر آٹھوں میں صرف کالی مرچ کا پورڈر جاتا ہے لیکن یہاں پر پنجابی تڑکے کے لئے میں نے سرخ مرچ اور کٹی لال مرچ شامل کی ہے اور اس کے ساتھ دھنیا اور پدینہ شامل کریں گے بس مسالوں میں مکس کر کے یہ ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب پر آٹھوں کی ڈو کے لئے یہاں پر میں نے گندم کاٹا لیا ہے دو حصے اور ایک حصہ میں نے اس میں میتہ شامل کیا ہے نمک کلونجی اور مجوائن شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ ککنگ گول شامل کریں گے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کی ایک لچکیلی سی ڈو تیار کر لیں گے جیسے ہم پر آٹھوں کی ڈو تیار کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اس پر پانی زیادہ شامل نہیں کرنا بلکہ اس کو گونتے ہوئے لچکیلہ کرنا ہے تاکہ ہمارے پر آٹھے بہت اچھے سوفٹ اور کرسپی بنیں چلیں جی ڈو تیار ہو گئی ہے کور کر کے تیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد میں نے اس کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا ہے اور اس پیڑے کو اب ہم نے بیل کر ایک بڑی سی روٹی بنا لینی ہے بلکل باریک اور بڑی روٹی تیار کر لیں گے اب یہاں پر میں نے اس کی سٹفنگ کے لئے ایک انڈا لیا ہے اس انڈے کو اچھے سے پھینڈ کے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے جو کیمے اور سبزیوں کی سٹفنگ تیار کی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اس روٹی کے اوپر ڈال دیں گے ڈال کے کچھ اس طرح سے پھلانا ہے کہ ہم اس کی ایک سکیئر پراتھا بنا لیں تو بلکل جیسے سکیئر پراتھا بنتا ہے اسی طرح آپ نے اس کی فولڈنگ کر لینی ہے اب دیکھیں دو اتنی لچکیلی ہے کہ ہم اس کو جیسے بھی فولڈ کر رہے ہیں یہ آسانی سے فولڈ ہو رہا ہے اور بلکل کہیں سے بھی یہ پھٹ نہیں رہا بس یہ زیادہ نیٹ کرنے سے ہے میں نے تقریباً اس کو پندرہ منٹ گوندہ تھا تو اب اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر کے ایک پری ہیٹڈ پین میں شامل کرنا ہے اور اس کو کور کر کے لو فلیم پہ دو منٹ کے لئے کک کرنا ہے جب اس کا اوپر والی سائٹ کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ اس کو فلیپ کر لیں اور اس کے بعد جیسے ہم پراتھوں کو تلتے ہیں ویسے ہی لیکن میں نے یہاں بہت کم اوئل استعمال کیا تھا لیکن اسی اوئل میں یہ بہت اچھے سے کرسپی گولڈن ہو گئے تھے یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں لنچ بوکس اور بریک فاسٹ کے لئے بیسٹ آئیڈیا ہے بچوں کے لئے بہت ہیلتی لنچ بوکس ہے آپ اس کی مٹائی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تمام پراتھے اسی طرح تیار کر لئے تھے اب میں اس کو سینٹر سے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اتنے ماشاءاللہ یہ یمی بنتے ہیں آپ اس ریسی پی کو ایک دفعہ رو ٹرائے کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے فینجن فیملی کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نئی مزہدار سی ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ